بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک معنی دوسرا دنیا سے چلے جانا اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنے کو وصال کہتے ہیں اور اس سبق میں ہم اپنے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال باکمال کے حوالے سے پڑیں گے اور میرے بچو آج ہم اس کے پہلے پانچ شورٹ کوسٹن کرنے جا رہے ہیں جی میرے بچو غور سے سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کے دوران مسجد نبوی میں نماز کس نے پڑھائی علالت کہتے بیماری کے درمیان جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو مسجد نبوی میں کس صحابی نے نماز پڑھائی ایم سی کیوز میں ہے میرے بچو حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کے دوران تین دن تک مسجد نبوی میں نماز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی جی بچو قویسٹن نمبر ٹو طبیعت سبلنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کن دو صحابہ کے سہارے مسجد میں تشریف لائے طبیعت سبلنے پر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ سہارے مسجد میں تشریف لائے نمبر تین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے موقع پر صحابہ کی کیا کیفیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے خبر سن کر صحابہ انتہائی غمغین ہو گئے بعد کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کا یقین ہی نہیں ہوتا تھا کسٹن نمبر فور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال کب اور حضرت عمر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال بارہ ربیو الاول گیارہ ہجری بروس سونوار ہوا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترے سٹھ سال عمر تھی اور میرے بچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربی اللہ اول کو پیدا ہوئے تھے اسی دن آپ کی وفات ہوئی وصال کے بعد کن صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا جی میرے بچوں وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی اور حضرت فضیل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے غسل دیا تو یہ پانچ شورٹ کوئسچن تھے میرے بچوں اور اس کے ساتھ آپ نے ایم سی کیوز خود سال کرنے ہیں تو میرے بچوں اچھے طریقے سے اس لیسن کو پریپیئر کیجئے گا کل تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ